بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ویور ویلکم بیکٹ می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا آور لیپ وی نیک ڈیزائن شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ڈیزائن میں اپنے چینل پر پہلے بھی بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں وہاں پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ نے تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تو یہ ویڈیو میں بالکل تفصیل کے ساتھ ہی بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف سب سے پہلے میں نے یہ بگرم کے ایک پٹی لی ہے جس کی چھوڑائی میں نے سوائنچ رکھی ہے اور اس کی لیندھ جو وہ میں نے رکھی ہے فورٹی ڈو انچ تو اس کو سب سے پہلے ہم چپکانے کے بعد دونوں سائٹ سے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے پریس کی مرض سے آپ اس کو فولڈ کریں تو بہت ہی خوبصورت اور نیٹ آپ کا ڈیزائن بنے گا اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ سے بھی اس کو فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی ایک سائٹ پر پائپین نکالنی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ پٹی لیا یہ ہمارے کپڑے کے کنٹراسکم طابق ہے تو اس کی ایک سائٹ پر ہم پائپین نکالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بھکرم کے ایک کنارے پر ایک کتنی سلائے لگا کر بہت ہی نیٹ اور کلین پائپین نکالنی ہے تو یہ کپڑا جو ہے ایکسٹرا وہ ہم کٹن کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دوسری سائٹ سے اس کو جب ٹرن کیا ہے تو کتنی خوبصورت ہماری بھاریک سی پائپین نکالنی ہے تو پائپین کی جڑ میں ہم سلائے لگائیں گے پائپین کے اوپر بلکل بھی سلائے نہیں لگا نہیں یہ آپ دیکھ لیں کتنی خوبصورت سی ہماری ایک جیسی پائپین نکال آئی ہے اس کی دوسری سائٹ پر بھی ہم نے پائپین کا لنیا اس کے لیے میں نے پٹی لیا لیکن وہ میں نے چھوڑی لیا ہے یہی پٹی ہماری نیچے بھی نظر آئی گی یہ بھی سیم پہلی والی پائپین کی طرح ہم پائپین نکال لیں گے جب تک میں پائپین کلتا ہوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری آرنیا نیول وڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہے اور ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پائپین دونوں سائٹ سے نظر آ رہی ہے اور ہم نے مارچن بھی یہ چھوڑ لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس گلے کو اس طرح سے شیف دینی ہے بیٹھانا ہے اس کو اچھا طریقے سے اس کو بیٹھانے کے لیے آپ پریس کا استعمال کریں گے تو یہ اور بھی بہت خوبصورت طریقے سے بنے گا یہاں سے تھوڑا سا ٹرن کر لیں اور اس کو ایسے ہم نے شیپ دینی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کس طرح یہ ہماری اس طرح شیپ آئے گی اس کے لگی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بلکل بیٹھانے کے بعد ہم نے کمیز کے اوپر کٹنگ کرنی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے کمیز کو ہم نے بچھا لیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے گلہ رکھنا ہے جتنا بھی ہم نے چھوڑا رکھنا ہے اس کو حساب سے رکھ کے اس کو سیٹ کر کے ہم اس طرح سے اس کو سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد جتنا ہمارا مارجن ہے اس کو ہم اس طرح سے فورڈ کر دے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے نشان لگا لیں گے اس کی جتنی ہم نے لیند رکھی ہے یہاں تک ہم نے اس کی لیند رکھنی ہے تو یہاں تک ہم اس کو نشان لگا لیں گے جتنی اس کی چڑائی ہے اس کا ہاف انچ کر کے بھی آپ اس کو اس طرح سے نشان لگا سکتے ہیں تو اس کے اندر اندر جو میں نے نشان لگا ہے اس کے اندر اندر یہ میں مارکنگ کر رہا ہوں مارجن چھوڑ کے یہاں تک ہماری یہ کٹ جائے گا پیس جو اندر والا پیس ہے یہ ہم کٹنگ کر دیں گے اس کو یہاں تک ہم نے کٹنگ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے کونہ ہے نا یہ بھی اس کی نو کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بیک سائیڈ پر اس طرح سے رکھے جوائنڈ کر لینا ہے بیک اور فرنٹ کو جوائنڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر گلا بنائیں گے تو اس طرح سے پہلے ایک سائٹ سے ہم اس کو پکا کرنے کے بعد سلائے لگا کر جوائنڈ لگا لیں گے اور دوسری شلڈر کو بھی اس طرح سے ہم رکھ کے پکا کرنے کے بعد اس کو بھی سلائے لگا لیں گے اور اس کے اندر والے گلے کو تھوڑا سام چھانٹ لیتے ہیں اور اس کو پہلے ہم نے اولٹی طرف سے اس کو اندر ایسے کرنا ہے اور اولٹی سائٹ سے ہم گھلا لگانا شروع کریں گے یہ جو مارجن ہے اس کو تھوڑا سا اندر رکھے ہم سلائے لگائیں گے کیونکہ پائپنگ کے اوپر ہی سلائے لگانی ہے ہم نے اس طرح سے ایک اتنا مارجن چھوڑ کے ہم اس کو جوڑتے جائیں گے سارے گلے کو یہ مارجن ایک اتنا رکھیں گے تو آپ کا گلہ بلکل نیٹ بنے گا اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ سے بھی اس کو جوڑتے ہوئے نیچے تک لے کر جائیں گے یہ سیم جیسے بین لگاتے ہیں ویسے ہم نے یہ گلہ لگانا ہے یہاں تک ہم نے یہ نوک کٹنگ کی تھی وہاں تک اس کو ایسے کر کے پکا کر لیں گے اب ہم اس گلے کو سیدھی سائٹ سے مشین کے اندر دیں گے اس طرح سے سیدھا اوپر کر کے ہم اس کے اوپر پائپنگ کے ساتھ چاہاں پر ہم نے پہلے سلائے لگائی تھی وہاں پر ہم اس کو سلائے لگا کر جوڑتے جائیں گے اس سے ہمارا جو مارجن ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا وہ گم ہو جائے گا اور ہمارا جو گلہ ہے وہ دونوں سائٹ سے بلکل نیٹ اور کلین نظر آئے گا یاد رکھنے کے سلائے جو ہے وہ پائپنگ کے اوپر بلکل بھی نہیں آنے اس طرح سے ہم اس کو سلائے لگاتے بھی کمپلیٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہم نے نوک رکھی ہے وہاں تک اس کو ہم نے سلائے کرنا ہے اس کے بعد اس کی سیٹنگ کر کے چیک کریں گے کوئی اگر اس میں فرق ہے تو وہ ہم ابھی سے نکل کریں گے تو انشاءاللہ آپ چیک کرنا یہ گلہ بلکل پرفیکٹ بنے گا اس کا طلب پر دینا ہم نے یہ والا سائیڈ ہم نے نیچے رکھنی ہے اور یہ والی اوپر اب اس کی ایڈجسمنٹ کریں گے ساری سیٹنگ کرنے کے بعد اس کو سیٹ کرنے کے بعد چیک کرنا ہے جی گلہ ہمارا صحیح بن رہا ہے یا نہیں اگر ہمارا گلہ صحیح طریقے سے بیٹھ گیا تو سمجھیں کہ ہمارا گلہ ٹھیک بن رہا ہے تو یہ ہمارا گلہ ٹھیک طریقے سے بیٹھ گیا اور اس کو ہم نے اس طرح سے پکڑ کر سلائے لگا لیں گے یہ نیچے والے اسے کو ہم آپس میں چھوڑ لیں گے اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے سلائے لگا کر بند کریں گے بند کرنے سے پہلے یہ میں نے پٹیاں جو میں نے شموز کی بنائی ہیں بھولی ہیں ان کو اس طرح سے ہوکس کی طرح لگانا ہے ہم نے نیچے رکھیں ایک ایک لگاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سلائے کرتے جائیں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم سلائے لگا لیں گے میں اپنے گلے کے کورڈنگ لگا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو لگائیں نہیں لگانا چاہتے تو نہ بھی لگائیں تو بھی یہ گلہ بہت خوبصورت لگے گا یہ شموز کی پٹیاں لگاتے وقت تھوڑا سا اتیاد سے لگانے پڑتی ہیں کیونکہ یہ سلپ بہت جلدی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر سے گلہ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکے اب اس کو صرف ہم نے یہاں تک بند کرنا ہے گلہ ہمارا تقریبا رہی ہو چکے اب اس کو پریس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گم سلائی ہوا ہے کوئی مرجن نظر نہیں آرہا اور یہ بلو پٹی بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہمارا نیٹ گلہ بنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے پلیز شیئر کر دیں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ فر واشنگ دس ویڈیو ٹیک کیر بائی بے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی